سنیاسی اور فقیروں کی بغاوت جو سترہ سو تیسٹھ سے اٹھارہ سو کے درمیان ہوئی انگریزی حکومت کی بدلوانی اور استحصال کے خلاف ہندوستان میں پہلی بغاوت سترہ سو تیسٹھ میں دھاکہ میں برپا ہوئی اور جنگل کی آگ کی طرح آنن فانن باگوڑ مالدہ رنگپور دھناشپور میمن سنگھ فریدپور اور کچھ بیہار میں فیل گئی بھوانی پاٹک دیوی چودرانی منجو شاہ چراغ علی اور موسا سا کی رہنمائی میں تحریک رشیدت اختیار کر لی مرکزی و صوبائی حکومتوں نے کبھی ان کی سرگرمیوں پر پابندی آئیت نہ کی تھی برطانوی کمپنی کی حکومت نے سنیاسوں کی نقل و حرکت مہنے آنے جانے پر پابندی آئی تھی اور ان پر یادرہ ٹکس لگا دیا جسے سنیاسی و فقیر برہم ہو گئے اور انہوں نے بغاوت کا پچھم بلند کیا کسانوں اور سابق فوج مگلیہ کے بیرودگار سپاہیوں نے بھی اس بغاوت میں حصہ لیا شماری بنگال و بہار میں ہزاروں کی تعداد میں باغیوں نے کمپنی کی تنظیبات اور لگان وصولی کے محکموں زمینداروں کے دفتروں و گلہ غداموں پر حملہ کیے رہنواؤں کی ناطلوکاری وسائل کی کمی اور باغیوں کے درمیان رابطے کی کمی کی وجہ سے برطانوی فوج نے بڑی آسانی سے اس بغاوت کو کشل دیا ویلیم ہنٹر اور ایڈورڈ نے اسے پہلی کسان بغاوت کرا دیا ہے